پاکستانیوں ایک مرتبہ پھر دل تھام کے بیٹھ جو کہ دل تو تمہارے ٹوٹنے والے ہیں ہی مجھ سمیت اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن جو سکورڈ ہے وہ ایسے نظر ہی آ رہا ہے کہ جی سیم ہے زیادہ تر جو بنگلہ دیش سے کھیلا ایک کا دکھا آگے پیشہ ہم نے کیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا جنازہ ہے ذرا دھوم دھام سے نکلے آج پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیس کے لیے پندرہ رکنی سپورٹ کا اعلان کیا ہے اور اس میں جو پلیئرز انہوں نے سیلیکٹ کی ہیں وہ بھی بیٹھ کے یہی سوچ رہے ہوں گے میری سیلیکشن ہو گئی مینا نام آ گیا ہے میں سیلیکٹ ہو گیا ہوں ہاں بھائی آپ سیلیکٹ ہو گئے ہیں سمجھ میں بیک فائر ہو جائے گا پاکستان کرکی ٹیم جو بنگلہ دیش سے ٹیسٹ سیری جیتی تھی خیاد میں غلط پاکستان ٹیسٹ سیری چھری ہے تاریخی ٹیسٹ سیری چھری ہے کوئی شرم کریں کوئی خیا کریں یہ کیا پاکستان کی عوام کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے میرے ہاتھ میں وائیڈ بال ہے جس بیقو فرین کو مشورہ دیا وائیڈ بال کا ٹرنمنٹ کرائیں یہ جیمپینز کپ جو ہو رہا ہے اس کے میں ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت اچھا آئے گا ہمارے پر ریکارڈ موجود ہوگا اس کے بعد جس کو جس طرح کرنا ہوگا ہم کر لیں گے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے انگلینڈ کے خلاف کس پلان کے تحر جانا ہے آپ نے ایک ایسے سپنر کا کمبیک راجیس کا مطلب کہ آپ کے پاس کوئی سپنر ہے ہی نہیں ہی کنڈیشن میں ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم تینوں ٹیسٹ میچز کے لیے ایک ہی ٹیم آناؤنس کر دیں دوسری کنٹریز میں پانچ ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں یا تین ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں وہ پوری ٹیم سکارڈ اپنا آناؤنس کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ پوری سیریز کے لیے یہ پلیئرز ہیں اور ہم ہم ہماری ٹانگیں کہاں پر ہی ہیں اپنی سیریز کے اندر کیونکہ یہاں بھی سیاست پرچیاں چلیں گی نا آگے بھی جو ٹیسٹ میچز آئیں گے اس میں بھی پاکستان کے وائٹ بال کا کوچ اور ریڈ بال کا کوچ وہاں بیٹھا ہوا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ٹیم ہناؤنس کر رہے ہیں بھائی کیا مزاگ بنانے جا رہے ہیں انگلینڈ آپ کو دو ٹیسٹ میچ ملتان میں کھیلے گی دونوں ٹیسٹ آپ کو ہرا دے گی اور پاکستان کرکیٹ ٹیم پاکستان کرکیٹ ٹیم بیک فائر کر دیا گی آپ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے ساتھ مدا کر رہے ہیں ہمام کے ساتھ مدا کر رہے ہیں کوئی کہنے والا ہے کوئی کوئی بتانے والا ہے کیا ہے ٹیم ہناؤنس کی ہے آپ نے انگلینڈ اپنی اپنے میدانوں میں بھی میچز ابھی ہارا ہے ریسنٹلی اور آسٹریلیا کے خلاف بھی وہ میچ ہارے ہیں اور ایک اچھی فارم نظر نہیں آ رہی ہے کہیں نہ کہیں لیکن پاکستان تو شاید اس سے بھی زیادہ مشکلات کا اس وقت جب وہ شکار ہے ہم اسے پہلے بنگلہ دیش سے ہارے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی ہار ہمارے لیے تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان انگلینڈ کے جب میچ ہوگا تو باؤنس بیک کر سکتا ہے یا ہم امید کر سکتے ہیں کہ انگلینڈ کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ ون کر سکتا ہے میچز اپنے ہم نے کچھ نہیں سیکھا بنگلہ دیش کے ہاتھوں زلطمیز شکست شرم ناک شکست عبرت ناک شکست کے باوجود بھی ہم پاکستانیوں نے کچھ نہیں سیکھا کامران غلام ایک دفعہ پھر اگنور ہو گئے اور محمد یوسف صاحب نے کامران غلام کو پندرہ رکنی سکوارڈ کا حصہ نہیں بنایا یہ جو نائنٹی کے جو کرکٹا رہنا ہے یہ ساری سیاست وہی کر رہے ہیں چینلوں پر بیٹھ کے اپنی مردی کے لڑکوں کو چوائز کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں بزوالت کا کیا کام تھا بنگلہ دیش سے ہار کا ڈر ہے ابھی تک ہمارے ذہنوں پر سوار کہ ہم انگلینڈ کے خلاف کو رسک لینے کے لیے رسک پہ کیا لے رہے ہیں تو پھر آپ مطلب اتنا ڈر ہو کہ آپ اسی ٹیم کو سامنے لیں مطلب تھوڑا سا رسک لینا پڑے گا آپ کا آؤٹکم بھی پھر چینج نہیں ہوگا جب یہ ٹیسٹ میچ کھیلیں گے جا کے یہ کیا کریں گے وہاں پر کیونکہ ان کو تو وائٹ بول کی پریکٹس ہوئی بھی ہے تو آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ زیرو ہی مجھے لگتا ہے نظر آئے گی کیا فیصلے کرتے ہیں کیا ہم نے اپنی کرکٹ کو بڑا مقام دلانا ہے بجائے کہ ہم آگے بڑھیں ہم تو الٹے قدموں کے پر پیچھے کی طرف چل رہے ہیں انگلینڈ کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے ہماری فوج تیار ہو چکی ہے جہاں ہی دوستوں تو دوستوں اگلے مہینے یعنی 7 اکٹوبر سے پاکستان اور انگلینڈ کے بیس تین میچوں کا ٹے سیریز شٹارٹ ہونے والا ہے جس کو لے کر پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے ٹیم کا آناؤنسمنٹ کر دیا ہے جس کو لے کر پاکستانی اس کرکٹر جتنے بھی ہیں وہ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ آخر کار جنہیں ٹیم میں رکھنا چاہیے انہیں نہیں رکھا گیا ہے اور جنہیں ٹیم میں نہیں سامل کرنا چاہیے انہیں ٹیم میں سامل کیا گیا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی سی بھی ہر بار کی طرف جس طرح سے بانگلہ دیش سے اپنے گھروں میں وائٹ واس ہوئے تھے اسی طرح کا اسکوائیڈ اس بار بھی انگلینڈ کے خلاف اتا رہے ہیں اور انگلینڈ بھی پوری طریقے سے انہیں دھول چٹانے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہے اور اگلے مہینے جب ان کا ٹونامنٹ سٹارٹ ہوگا تو پاکستان اپنے گھروں میں پھر سے ایکس پوج ہو جائے گا بھی نہ سمجھے پندرہ رکی ٹی میں اس کو شامل کر لیا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ جو موسیل نقوی صاحب کی کوشش نیت پر شک نہیں ہے وہ تو بہت پوزیٹیف آدمی ہے جو ان کے رائیڈ لائب بیٹے ہیں سلوان جو یقنی طرف سی او بیٹھا ہے جو پاکستان کے وائٹ بال کا کوچ ریڈ بال کا کوچ وہاں بیٹھا ہوا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ٹیم اراؤنز کر رہے ہیں بھائی کیا مزاق بنانے جا رہے ہیں انگلینڈ آپ کو دو ٹیسٹ ملتان میں کھیلے گی دونوں ٹیسٹ آپ کو ہرائے دے گی پاکستان کرکٹ ٹیم پاکستان کرکٹ ٹیم بیک فائر کر جائے گی آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں ہمام کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں کوئی کہنے والا ہے کوئی کوئی بتانے والا ہے کیا ہے ٹیم ہی ناؤنز کی ہے آپ نے یہ مزاق ہو رہا ہے پھر دوسرا آپ نے جو کچھ دن پہلے جو کانفرنس کی تھی اس میں نسیم شاہ نہیں تھے امام الک نہیں تھے دوسری عبداللہ شفیق کی اس مرض کی دوائی ہے جو آپ کیری کر رہے ہیں پھر ان لڑکوں کو سائیم ایو وغیرہ ان کی اپنی جگہ نہیں بنتی ان کو اپنے میٹنگ میں بٹھایا ہے کامران غلام ایک دفعہ پھر اگنور ہو گئے اور محمد یوسف صاحب نے کامران غلام کو پندرہ رکنی سکوارڈ کا حصہ نہیں بنایا اب ہم پیچھے چلتے ہیں یہ وہی ٹیم ہے جو ابھی ورلڈ کپ ہار کے آئی ہے کوالیفائی بھی نہیں کیا یہ وہی ٹیم ہے جو یو ایسے سے بھی ہاری ہے پہلی دفعہ دنیا میں کرکٹ کھلنا سٹارٹ ہوا ورلڈ کپ میں آئی اس نے مہرا دیا یہ وہی ٹیم ہے جو افغانستان سے ہارتی ہے یہ وہی ٹیم ہے جو زنبابی سے ہارتی ہے یہ وہی ٹیم ہے جو آئیلینڈ سے ہارتی ہے یہ وہی ٹیم ہے جو بنگلہ دیش کے خلاف ابھی دو ٹیسٹ ہاری اور وائٹ ووچ زندگی میں پہلی دفعہ کروایا ہے ان سب چیزوں کے بعد ہمیں بولا گیا کہ سرجری ہوگی جو کہ نئی ہوئی ان سب ٹیموں کے بعد چیزوں کے بعد ہمیں یہ بولا گیا کہ اوزار نہیں ہیں یہ ساری چیزیں آئیں اس کے بعد ایک اور شوشہ چھوڑ دیا کہ آپ دھوکہ کپ کے نام پہ آکے اور بولا گیا کہ اس دھوکے کپ کے جو پرفارمرز ہوں گے آپ دیکھئے گا پانچ پانچ پلیئر جو ہے نا ہم پہ ایک دوسرے کے پیچھے لاکے کھڑے کر دیں گے آپ دیکھئے گا کہ جو اے آئی سسٹم ہے نا یہ کیسے کام کرتا ہے آپ یہ درہ دیکھئے گا اب ہم کرتے کیا ہیں اب پاکستان کی تقدیر کیسے بدلتی ہے ہم پانچ منٹورز لے کے آتے ہیں ان کو پچاس پچاس لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں مہانہ دیتے ہیں آپ دیکھئے گا یہ پاکستان سے کیا ہوگا اس کپ سے اب یقین جانے ہیں کوئی نہیں رکھا ایک ٹیسٹ میچ کی ٹیم اناؤنس کی گئی تین ٹیسٹ میچ کی سیریز ہے ایک ٹیسٹ میچ کیلئے ٹیم اناؤنس کی گئی اب آپ یہ دیکھو کہ یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں سیلیکٹرز جنہوں نے پاکستان میں کرکٹ کھیلی ہے ان کو اتنا نہیں پتا کہ یار ملتان میں اور پنڈی میں میچز ہیں کس قسم کی وکٹ ہوگی وہاں پر کتنے سپینس ڈالنے ہیں کتنے بیٹسمن ڈالنے ہیں کتنے فاس بولٹ ڈالنے ہیں کیا کرنا ہے مطلب اپنی کنڈیشن میں ان کو نہیں سمجھا رہی کہ ہم تینوں ٹیسٹ میچز کے لیے ایک ہی ٹیم اناؤنس کر دیں دوسری کنٹریز میں پانچ ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں یا تین ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں وہ پوری ٹیسٹ اپنا اناؤنس کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ پوری سیریز کے لیے یہ پلیئرز ہیں اور ہم ہماری ٹانگیں کامپنی ہیں اپنی سیریز کے اندر کیونکہ یہاں بھی سیاست پرچیاں چلیں گی آگے بھی جو ٹیسٹ میچز آئیں گے اس میں بھی اس کے بعد بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی پلیئر ٹیسٹ ٹیم میں اناؤنس کیے گئے ہیں ان کو یہ جو فروڈیو ٹورنمنٹ ہو رہا ہے وائیڈ بول سے دومیسٹک کا ان کو روک دیا گیا ہے بولیں جی آپ کا جو ٹیسٹ میچ میں جن جن پلیئرز کا نام آیا وہ یہ نہیں کھیلیں گے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی افس کرگیٹر اور پاکستانی میڈیا باتیں کر رہی ہے کہ ایک بار پھر سے پاکستان کرگیٹ بولڈ نے وہی سکوائرڈ اناؤنس کیا ہے جو کی بانگلہ دیش کے خلاف اتارا تھا آپ اس سے ہنداجہ لگا سکتے ہیں کہ جب بانگلہ دیش جیسی ٹیم ان پاکستانیوں کو مدلہ گھر میں اتنی بری طریقے سے ہرایا تھا تو پاکستان ٹیم کس امید میں بیٹھی ہے کہ یہ بانگلہ مدلہ انگلینڈ کو ہرا دیں گے دراصل آپ کو بتا دیں کہ اگلے مہینے یعنی 7 اکٹوبر سے پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ تین میچوں کا ٹیسٹ سریز ہونا مدلہ بھی شٹارٹ ہوگا جس کے لیے پاکستان کرکٹ بولڈ نے کل اناؤنس کیا اپنے ٹیم کا اور اس ٹیم میں ایسے ایسے کھلاڑی سامل کیے گیا ہیں جنہیں ٹیم میں سامل نہیں کرنا چاہیے تھا اور کچھ ایسے بھی کھلاڑی ہیں جنہیں ٹیم میں سامل کرنا چاہیے تھا جو کی چیمپینز کب میں کچھ اچھا پردرشن کر رہے ہیں اور پیچھے مدلہ کئی ٹونامنٹ میں اچھا پردرشن کرتے ہوئے آئے ہیں ان کو اس ٹیم میں سامل نہیں کیا گیا جس کو لوگ کر پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے جتنے بھی ایکس کرکٹر ہیں وہ ٹرول کر رہے ہیں پی سی بی کو کہ پی سی بی کے والد دوستی یاری کرتی ہے اس وجہ سے ہماری ٹیم کا اس ٹیم کا بیڑا گھر خواہ ہے اور پاکستان کرکٹ وورڈ پوری دنیا میں ایکس پوز ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان ایسا ٹیم ہے جو ابھی ریسیٹ میں سب سے کم ٹائم میں پاکستان اپنے گھروں میں ہارنے والا ملک بن چکا ہے اور پاکستان جس طرح سے کرکٹ میں ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے پوری طریقے سے ان کی کرکٹ بورڈ اور پاکستانی میڈیا دونوں ایکس پوز ہو گئی ہے جس طرح سے پاکستانی میڈیا اپنے کھلاڑیوں کو کمپیر کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے یہ مطلب بیرات کولی سے بابر آجم بڑا ہے جس طرح سے پاکستان جس طرح سے کرتے ہیں اسی کا ان پاکستانیوں کو فل مل رہا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستانی میڈیا دونوں ایکس پوز ہو چکی ہے اور جس طرح سے اسکوائرڈ ایناؤنس کیا ہے پوری طریقے سے انگلائن کے گھروں میں وائٹ واس کر کے جائے گی خیر اس پر آپ کی کیا رائی ہے ہمیں اپنی رائی کومنٹ میں جرور دیجئے گا اور شاتھی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک سین ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند بنے ماترم